ہی ایوریون کل کے لئے کچھ سٹوک میری واش لسٹ میں آئے ہیں چلیں ان کے انیلیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی سٹوک لسٹ میں جو تیسرا سٹوک آیا ہے وہ بہت ہی اچھے لیول پر ٹریٹ کر رہا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک جرد دیکھئے گا اور اینڈ اس سٹوک کے لیول لکھ کے جرد جائیے گا چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا سٹوک ہے ہمارے پاس ایسیل ٹیک یہ ہمارے پاس بائنگ کے لیے آیا ہے ڈیلی ٹائم فریم پہ ایک اچھے اپ ٹینڈ میں جانے کے بعد پریویس کچھ دیس سے یہ ایک کنسولیڈیٹ فیز میں تھا ڈیلی ٹائم فریم پہ یہ اس ٹینڈ آئین کو بہت ہی اچھے سے فالو کر رہا ہے 15 میں ٹائم فریم پہ اس کا ایک ریشٹنس ایریا ہے 1037.50 کا کل اگر یہ فلیٹ کھلتا ہے اور یہاں پہ ایک اچھی بولی سکینڈل سیٹل کرتا ہے تو ہم یہاں ایک بائنگ کی ٹریڈ انیشیئٹ کر سکتے ہیں فور ای ٹارگٹ آف 1050 ویڈ دا ایسل آف 425 پوائنٹ ان کیس اگر یہ پریویس سونگ سے اپنے نیچے چلا آتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریشٹنس آلیڈی کافی ویک ہو چکا ہے کیونکہ یہ ملٹیپل ٹائم ٹیسٹ ہو چکا ہے ڈیلی ٹائم فریم پہ آپ نے دیکھا کہ اس ٹرینڈ لائن کو یہ بہت اچھے سے فالو کر رہا تھا تو کل اگر یہاں سے یہ بائنگ کی سائیڈ نکلتا ہے تو اس کے ریشٹنس اور اس کی ٹرینڈ لائن اس دونوں کا ہی بریک آؤٹ ہوگا تو یہ بائنگ کے سائیڈ بہت اچھا سٹوک ہو سکتا ہے آپ اس کو اپنی واش لیسٹ میں جرور رکھئے گا دوسرا سٹوک ہے ہمارے پاس تارٹا موٹر یہ ہمارے پاس سیلنگ کے لیے آیا ہے ٹیلی ٹائم فریم پہ ایک اچھے سیلنگ ٹرینڈ میں ہے آج کی کرنڈے کی کینڈل پیویس دی کی کینڈل کے اندر بنی ہے جسے ہم انسائیڈ بار بھی کہتے ہیں 15 میں ٹائم فریم پہ اس کا ایک سپورٹ ایریا ہے 1 3 90.40 کا کل اگر یہ فلیٹ کھلتا ہے اور یہاں سے ایک اچھی بیریس کینڈل سیٹل کرتا ہے تو ہم یہاں ایک سیل کی ٹرینڈ انیشیٹ کر سکتے ہیں فور ای ٹارگٹ آف 383.50 ویدہ ایسل آف 2 to 3 پوائنٹ ان کیس اگر یہ اپنے پریویس سنگ سے اوپر چلا جاتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے دوسرا سٹوک جو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بھی میں نے آپ سے بات کری تھی کہ بہت اچھے لیول پہ ٹرینڈ کر رہا ہے اس کا نام ہے ایس دی ایف سی لائیو یہ ہمارے پاس سیلنگ کے لیے آیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم پہ بہت ہی اچھے اپ ٹرینڈ میں جانے کے بعد یہ ایک ایم پیٹن بنایا ہے اس نے ایک نیک لائن کا اس نے بریک آؤٹ دیا اس کے بعد ری ٹیشٹ ہونے کے بعد یہ واپس سیل کی سائٹ کنٹینیو کر سکتا ہے 15 میں ٹائم فریم پہ اس کا ایک سپورٹ ایریا ہے 566.35 کا جو اس کا انٹرادے لو بھی ہے کل اگر یہ فلیٹ کھلتا ہے اور یہاں پہ ایک اچھی بیری سکینڈل سیٹل کرتا ہے تو ہم یہاں ایک سیل کی ٹرینڈ انیشیئٹ کر سکتے ہیں فرش ٹارگیٹ رہے گا 562.50 سیکنڈ ٹارگیٹ رہے گا 550 آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ٹارگیٹ کیوں دے رہا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت اچھا سٹوک ہے یہ سٹوک اتنا اچھا کیوں ہے کیونکہ پریویز کچھ دے اس کے بعد یہ بلکل بھی اس کا کوئی یہاں پہ آسپاس کوئی بھی سپورٹ ایریا نہیں ہے اگر یہاں سے نیچے کنٹینیو کرتا ہے تو اس کا پہلا سپورٹ 550 ہی آئے گا آپ ٹریلنگ ایسل کے ساتھ اس ٹریٹ کو ہولڈ بھی کر سکتے ہیں Thank you